آپ کا ہماری چینل تے سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کی چھبیس تاریک و شنی اپنے گھر بدل چکے ہیں تو اس میں کمب راشی اور مین راشی ان دونوں کا جو وقت ہے جو سمیہ ہے دو ہزار بیس تک کیسا رہے گا دو ہزار بیس کے جنوری تک شنی میراج کا گھر بدلنا گھر منڈل کی ایک بڑی گھٹنا مانا جاتا ہے یوتش میں ویسے تو نو گھر کا اپنا الگ الگ مات ہوتا ہے پرتیک گھر ہماری جیون کے کچھ بھی سے اس پچھوں کو نیندلیت کرتا ہے شنی بھی کسی راشی میں ایک عبدی کال تک رہتے ہیں نشت ہے پرتیک گھر کا ایک راشی میں گوچر یا سنچار کرنے کا ایک نشت سمیہ ہوتا ہے جیسے سور ایک راشی میں ایک مات تک رہتا ہے منگل لیڑ مات تک رہتا ہے برسپتی ایک ورس تک ایک راشی میں رہتے ہیں پرتو شنی سب سے ادھک سمیہ تک ایک راشی میں رہنے وہ لگ رہے ہے شنی ایک راشی میں لگ Wellem دھائی ورس تک گوچر کرتے ہیں اور ایک راشی میں دھائی ورس پورے ہونے پر اگلی راشی میں پریویز کرتے ہیں اور اس پرکار بارہ راشیوں کے راشی چکروں کو پورا پھرنے میں شنی کو تیس ورس کا سمیہ لگتا ہے شنی جب کسی ایک راشی سے نکل کر اگلی راشی میں پریش کرتا ہے تو یہ جودش گھرناو میں سب سے بڑی اور مہتفرن گھٹناو ہوتی ہے ہمارے جیون میں ہونے والے بڑی گھٹناو یا بڑے پریورتن ساماجک راشتریے انتراشتریے اور بھوغالک روپ سے ہونے والے بڑے پریورتنیاں گھٹناو میں بھی شنی کے راشی پریورتن کے ایک مہتفرن بھومکان ہوتی ہے اور شنی کے ایک راشی سے دوسری راشی میں جانے پر بیوڑن راشیوں پر چھلی ساڑھے ساتھی اور ڈھیا کے پروہ کی سمی کرنے بھی بدل جاتا ہے یہ جو شنی آئی ہے جو پرویس کی ادھرنو راشی میں یہ پورن روپ سے پرویس ہوئی ہے چھبیس تاریک تین بجے شام کو تین بج کر بیس منٹ پہ حالانکہ اور یہ رہنے والے ہیں جنوری دو ہزار بیس تک تو میں مین راشی اور کم راشی کا تب تک کا سمیہ بتانے والا ہوں حالانکہ شنی کا دھنو راشی میں گوچر شب اور سکراتمک پریورتن کرنے والا ہوتا ہے نئے ادھوگ اور کاریوں کا سنچالن ہوگا بریشک سے دھنو راشی میں آنے سے الگ الگ راشیوں پر چل رہی راشی شنی کی ساڑھے ساتھی اور ڈھیا میں بڑا پریورتن ہوگا اب یہ جو ویڈیو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں پر ہی ارچنے رکے گی رکے کارے پورے ہوں گے آج ہی بکا یا کیریئر میں اُنتی ہوگی تو دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد